موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسمند آپ کو ہیلت ویلت ان ہیپنس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ فریش درو تازہ پر سکون ہوں گے ریلائس ہوں گے انیجیٹک ہوں گے اور اپنے ڈیلی ویکلی مندلی ایلی گولز کو اچیو کرتے ہوئے بڑی مصبت طریقے سے زندگی گسار رہے ہوں گے اور آج میرا موضوع ہے کلرٹ تھرپی کلر کیسی کام کرتے ہیں کلر سے کس طرح کے ہم کلرٹ تھرپی کو اپنائیں اپنی زندگی میں اور اس سے کیسی فائدہ اٹھائے جا سکتے ہیں اور کلر سے علاج کیسی کیا جائیں کوئی بھی ڈیزیز اگر ہے آپ کو کوئی پابلم ہے تو آپ کلر سے علاج کریں گے ڈھر بیٹھے تو آج آپ ہمیں اکول کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے رائے سے ہمیں اگاہ کریں گے اور اپنے ایکسپریئنسز اپنے سٹوڈنٹ بلخصوص ہم اپنے سے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں پچھلے پروگرام میں آپ کو آدھا دیا کہ آدھت چھوڑنے پہ ہم نے دوسرے پچھلے پروگرام کیے تھے آدھت ہم نے چھوڑ دیئے تھے اور آدھت چھوڑنے پہ ہم ابھی لگی ہوئے ہیں ہم آدھت چھوڑ رہے ہیں اور ہم نے سٹارٹ کی ہوئے ہیں اچھا یہ ہم نے سٹارٹ کیے کہ آدھت تو ٹھیک ہے آدھت کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں اور آدھت کیا ہے اور آدھت کی طریقہ میں نے بتا دیا لیکن کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ دو چار مہینے دس مہینے بعد یا پھر دو سال تین چار سال بعد لوگ پھر جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہی تمبہ کنوشی اپنائے جائیں یا پھر غصہ کیا جائیں تو اس کا کیا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یاد آتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو اس صورت میں آپ اس کے مزیر اثرات کو یاد رکھیں مزیر اثرات کو جب یاد رکھیں گے تو اس صورت میں آپ اس جس سے دور رہیں گے آپ کو دوبارہ نفرت آئیں گے اور آپ بالکل بھی عادت سے آری رہیں گے اسی طرح آپ لوگوں کو عادت چڑوا سکتے ہیں بالکل اور آپ یقین کریں اسی طریقہ کو اپناتے ہوئے لوگوں نے اپنے کلینکس کو کھولی ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہے لوگوں کو عادت چھڑوانے کے ایک بہترین سا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو with guarantee میں نے back guarantee یہی ٹیکنیک جو میں نے پیشل پروگرامز میں آپ کو بتایا تھے یہی ٹیکنیکس کو اپناتے ہوئے لوگوں نے کلینکس کھولے ہیں عادت چھڑوانے کے اچھا ہے اچھا ہے کر رہے ہیں تو بہت بہترین ہے اور لوگوں عادت چھوڑ رہے ہیں اسی ملک میں بھی ہے اور دوسری ممالک میں بھی میرے سٹوڈنس بھی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں اور عام سے لوگوں نے بھی جب یہ طریقہ سیکھا کیونکہ میں نے خود عادت لیے پھر میں نے خود عادت چھوڑے پھر اس کے بعد میں نے جب چھوڑ کے مجھا خود تجربہ ہے کہ عادت کوئی کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں اس وجہ سے آپ آج جو آج کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کو مزید بتاؤں گا اور پھر کلیتھا پہ بھی بات کریں گے مزید آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عادت اگر دوبارہ آئیں تو مثلا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اس مزیر اثرات کو لیے اور آپ نے پڑھ لیے ایک یہ ہے کہ آپ کو مزیر اثرات اس عادت کے آپ کی ذہن میں ہے آپ یاد کر رہے ہیں اس کو اس ذہن میں ہے آپ کے اس مزیر اثرات کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کے مزیر اثرات کیا ہے تو خود ہی نفرت آئیں گے جب آپ بڑی نقصان کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کریں گے آپ جس طرح آپ نہیں دیکھے تھے یہ ایک طریقہ ہے بیسٹ اور بہترین طریقہ کہ آپ ذہن میں رکھیں اس کے مزیر اثرات کو یہ مت سوچنا کیا سراسر نقصان ہے ٹھیک ہے سراسر نقصان ہے لیکن آپ اس کو ون بائی ون آپ پڑھیں گے اس کے مزیر اثرات کو تو آپ چھوڑ سکیں گے اگر آپ کہیں گے سراسر نقصان ہے تو آپ کی مائنڈ کو کچھ ملتے نہیں ہے یاد رکھیں ہماری جو مائنڈ ہے ہماری جو سلائتیں ہیں وہ کچھ اور ترقی ہیں وہ ایک ایسے سلائتیں ایسی ہیں کہ ہمارے شعور کچھ اور چاہتے ہیں وہ چیزیں چھوٹی پوٹی چیزیں جو آپ دیتے ہیں وہی چاہتے ہیں آپ کی ذہن تو اس لیے وہ قبول کرتا ہے اور اس مزیر اثرات کو اور پھر ہونا نہیں دیتا ہے کہ آپ یہ عادت کریں یہ عادت سہی نہیں ہے یہ عمل سہی نہیں ہے لا شعور ہمارے یہ نہیں چاہتے ہیں شعوری طور پر اوپر لی آتے ہیں آپ کو اچھ چیزوں سے منع کرتا ہے آپ آوائٹ کریں گے چیز کو ایک کال ہورٹ پر اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے اس پہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ آپ کا شاگر قاری عبدالغفور مور کھنڈا تحصیل و ذیلہ منخانہ صاحب سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حفیظ قاری عبدالغفور قاری عبدالغفور صاحب جی لڑکانہ سیکھ ننکانہ صاحب سے مور کھڑا ننکانہ صاحب لہور کی قریب اہاں اچھا اچھا قاری صاحب پہچان لے آپ کو ندیم صاحب کے ساتھ جو آئے تھے ندیم کیا حال ہے ماشاءاللہ کیا حال ہے قاری صاحب اچھے ہو خوش ہو الحمدللہ کیولا بہت عبادات اچھی چل رہی آپ کے امامت اچھی چل رہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا بہت حسان ہے شکر الحمدللہ آپ خریف یہ سے بلکل الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم اللہ کا رحمت ہے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام جیل سائنسز کے ٹیم سب آپ جیسے سٹوڈنز کو یاد کرتے ہیں اور سب ایکٹیو ہے سہتمند ہے انشاءاللہ خود طرف تازہ ہیں بلکہ جیسے سٹوڈنٹ ہمارے ہمارے سٹوڈنٹ انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ اٹائجمنٹ کے بعد ہمارے درجے سے بھی جیسے خوش گوار آ چکی ہے آپ جیسے سٹوڈنٹ ہمارے ہاں آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹ آپ جیسے اچھے سٹوڈنٹ آپ جیسے روحانی لوگ جو اس دنیا میں ہو اور جیل سائنسز کے ساتھ ہو تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ اللہ ہمارے مدد کریں اللہ ہمارے اور ہیلپ کریں گے تو کیسے چل رہے آپ کے سمدہ ہیلنگ کی پریکٹس ماشاءاللہ ماشاءاللہ کاری صاحب اللہ اللہ آپ کو کتنے کتنے بڑی ثواب ہے نا کہ اگر کسی در دکھ دور ہوتے ہیں تو اللہ کتنے خوش ہوں گے میں نماز پڑھا کے نکلتا ہوں کوئی دروازے در مسجد میں کھڑا ہوتا ہے آیا ہوتا ہے تو مجھے بہت خوش ہوتی لوگ اسی سبب سے مسجد نماز پڑھنے کے لئے آجاتے ملاقات کرنی ہے بہت بڑی بات دونوں کام بھی ہو جاتا نماز بھی پڑھ نہیں آجاتا ہے لوگ اور ساتھ ساتھ ہلنگ بھی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو آپ ساتھ ساتھ ہر وقت یعنی ہر نماز کے بعد آپ ہلنگ کرتے ہیں آج اچھا اچھا صحیح 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 تو اور کئی ان کو محکر ملے تو وہ اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور ندیم یوسفی صاحب کال کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹسو سے تقریبا لوگ آتے ہیں ڈیٹسو سٹورنٹس ڈیٹسو لوگ آتے ہیں روزانہ میں ہلنگ کرتا ہوں نو بجے کہتا ہے میں نے ٹائم رکھا ہے اور بس لوگ آ جاتے ہیں ان سے آپ کے ہوتے ہیں گفتگو ہوتے ہیں روزانہ ہوتی ہیں بلکہ میں رات بھی جو ایک محصول تھی اس کے بعد آیا ہوں تو سوہ ایک بجے مجھے کسی نکال کیا بیٹا آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے خیالات اور سوریات کے بارے میں تھا بہت اچھا کیسے لگ رہے میرے پروگرام اچھے ہیں الحمدللہ بہت خوب اور بہت سی مطہر پروگرام میں ایک موضوع سننے کو ملتا ہے خیالات ہمارے دن کے اندر آتے ان خود ہی یہ سنجھ ہوں کہ جب آپ پروگرام دیکھ لیتے ہیں وہ ایسے رکھتا کہ جیسے ہم دوبارہ سے ریسیشن نے کرس کر لیا بہت اچھا بہت اچھا بلکل یہ پروگرام میں نے رکھا اس لیے ہیں کہ میری جو سٹوڈنس ہیں میری جو 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 میری سے جوڑی ہوئی لوگ ہیں وہ اس لیے ان کو یہ ملیں کہ ان کو انفرمیشن ملے ان کو مقصد یہ ایک ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کریں تاکہ سچ کا سامنے آ جائیں کہ سچ کیا ہے نا سپیرینس پیدا شیئر کرتا ہوں کہ پچھلی بار بی کیا سپیرینس بچی تی کی ایک سال کبر سے آ ہر مہینے کوش لگوا دی پہلے چارک اوپر لیٹی ہوئی تی تو آب آمدلللہ اس نے کھانا کنو شروع کر دیا اور گھر کے اندر اس نے چل کرنے شروع کر دیا اور مہینے آسپیٹل نہیں جانا بس مہینے تو یہ دن نہیں کرو رہنا میں نے کہ نہیں آپ ترس مگر کرو لیں تاکہ ادھر سے بھی تفری ہو تو اگر اللہ اللہ نے آپ کو ایسے شفاقی تو اللہ ایسے آپ کو دے 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 گا تو اس کی ضرورت نہیں رائے گی تو ادھر کہ میں نہیں میں ادھر نہیں جاؤ میں نے کہ نہیں آپ بھی کریں تو الحمدللہ کہ جو لوگوں کے اتنی دیر کے مسائل جنہ میں ارجی ہوئے وہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ان کو اچھا ریزلٹ ملتا ہے صرف صرف ملتی ہے اللہ بہت بہت ملتی ہے اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ اور آپ اور بہتر طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں اللہ کی ملتی ہے اپنے اندر اپنے ذات مجھے اتنا آج صفح کی بات ہے کہ کسی ایجنسی میں کہا کیا کہ آپ ملتی ہے میں جیپان سے مدر کر رہا ہوں تو ہم نے ایسی میڈیسن چیار کی ہے جو غردوں کے لیے ہرڈ کے لیے مختلف بیماریوں کے لیے ہم نے وہ کرتے ہیں میں نے کہ الحمدللہ سمدھا علنکہ میں نے ذکر کیا اس سے میرے خود روانی راشر کر دیا اگر آپ کے پاس مسئلہ ہو تو آپ تو اتنے پیسے مانکے تو میں کی سبیر رہا ہوں آپ کے پاس مسئلہ ہو مجھے کل کر رہے میں آپ کی فری میں یہ ہوں گا اور آپ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے تو بہت بڑی کام کر رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا کاری صاحب بس آپ دعوں کی ضرورت ہے آپ دعوں ہم ساتھ ہوں بلکل انشاءاللہ ہم ساتھ میں اپنی روحانی بیداری چاہتا ہوں اصل میرا من جو مصد ہے لوگ کو شکاہ تو ملے گی ملے گی سیئی 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 بلکل بلکل انشاءاللہ بلکل یہ روحانی ترقی کوشش کرتے ہیں نا بلکل مطل یہی میری جستجو ہے تو اللہ جو آپ لیول نائن ہے وہ بھی کروں تک اس نے بہت مواد اپنے دیا تک میں اپنے روح کو بیدار کروں اور اپنی حقیقت کو پہچان سکھوں ماشاءاللہ اللہ کا شکر اللہ کا کرم بہت بڑی بات مجھے بہت خوشی ہوئے آپ سے بات کرتے ہوئے کاری صاحب تینک اللہ حافظ جی ہم بات کر رہے تھے ہم مزرس رات کے آپ آدد کو کیسے چھوڑا جا سکے بیج میں کاری صاحب نے کال کی تو ہم اچھا ہوا ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے شیئر کی اور اللہ کا شکر اسی طرح سٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے اور آگے بڑھنی چاہیے اور کبھی کبھی ایک چیزیں ہیں نظر نہیں آتے کبھی کبھی اگر آپ خدا نہ کر تو کوئی ایک آدھ پوبلم کیوں نہیں ہوتی اور آپ اس پہ فوکس کریں تو واقعی وہ انرجی کی تھوڑے سے فرکوینسی لو ہو جاتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے اللہ دیتے ہیں شفا کوشش کیا جائے بہت سے بیماریاں کیور ہو جاتے ہیں اگر نہیں ہوتا ہے تو اس میں آپ اتنا زیادہ لیکن ہوتا تو لازمی انشاءاللہ ہے کہ انسان کوشش کرے کیوں نہیں ہوتا ہے اللہ کر لیتے تو جو ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس پہ ایک اور کال ہورڈ پہ ہے اس کو ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح کہ ہم کلٹ سائپی کیا ہے اور آداد کو کیسی چھوڑے السلام وعلیکم سلام وعلیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہے ہیں دکھر میں دکھر میں بات کر رہا ہوں آپ کا سفوان جی دسکہ سے سفوان بات کریں جی سفوان جی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پرگرام میں کیسے ہیں آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے میں آپ کے سمدہ کے بارے میں بات کرنا جا رہا تھا جی بالکل کریں پلیز کریں کریں کورسز کرنے کے بعد مجھے اس کے بڑے چھے جو ریزلٹ وہ مل رہے ہیں آچھا ماشا اللہ یہ ہے کہ مجھے پرابلم تھی چسٹ میں مطلب وہ جو انسیکشن ہو جاتی ہے کافی پرانی سعی سعی تو میں اس سے میں نے ہیل کیا میں نے 1 to 8 لیول میں نے کیا آپ سے تو میں نے ہیل کیا پانچے اور پہلے لیول کو ملا کے تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے اور جب بھی انسیکشن تھیر ہوتی ہے مجھے تو میں کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں جی 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 ماشاء اللہ بہت اچھا آج ہمارے موضوع ہے کلر تریپی اور آدات تو ہم نے بتا دیئے پچھلے پروگرامز میں آدات کو کیسے چھوڑا جا سکتے اور غصہ کو کیسے چھوڑا جا سکتے لیکن آج ہمارے موضوع ہے کلر تریپی کلر تریپی کی بارے میں آپ کو کچھ ہے کچھ انفرمیشن آپ نے بتایا تھا لیکن اتنا میں دیس میں نہیں گیا بلکل آپ بتا دے سمدہ کے بارے میں سمدہ کیا ہے سمدہ مطلب ایک انرڈی ہے اور جس شفاعی انرڈی کو برتم کرتی ہے باقی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلر تریپی تھوڑا تو مجھے بتا رہے کہ یہ کیا ہے کیونکہ دیل میں میں نہیں تھا جی بلکل آپ پرگرام دیکھتے رہے ہیں ضرور بتاؤں گا میں بلکل بتاؤں گا اچھا تو آپ علاج کر رہے ہیں نا جی میں اپنا بھی کر رہا ہوں علاج سے جو بھی اس کو بھی نفلہ چھوٹا کلائی میں کچھ درد نکلائی ہے میں نے ایک ہی دفعہ کیا تو کافی بہتر ہو گئی اب بہت علاج کر اس کے بہت اچھے ریز ٹائم میں نے اس کے بڑی چینجی کہا ہی ہے اس کے کرنے کے بعد مجھے ماشاءاللہ 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 کیسے آپ HMF کے کیا بینیفیٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنا ہم بہت بہت بینیفیٹس مل رہے ہو مجھے ہم دوستوں میں بہت ہم دوستوں میں تو یہ دل کھا رہا کہ اس کو ٹرائی کرنے کے لئے اچھا 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 صحیح کچھ بیٹس کے بعد اس نے دکھا کہ دل چاہ رہا کھانا کھانا کھانے چھلتے ہیں اچھا 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 چھوٹے چھوٹے باقی میں آپ کی بکس پا رہا تھا درستہ آپ کی جو نئی بکس یہ دیل خانصر یہ بڑی اچھی لکھی یہ جی آپ نے پتھروں سے علاج اور دوسری مکنہ پی سے علاج یہ بڑی اچھی بک ہے آپ کی اور انشاءاللہ میں آپ کی ساری بک جانا میں نے سٹیڈی کرنی ہے آپ کی بہت اچھا بلکل ضرور سٹیڈی کر لے ضرور درستہ اصل میں آپ کی جو کورسیز ہیں آپ نے اتنے جیسے زیادہ کورسیز ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان میں نے دنیا میں جل سانسز ایک واحد ادارہ ہے جس میں اتنی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور بلکل برپور صحیح طریقی صحیح ایکسپرٹیز کے ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے صرف لکھی ہے یا صرف ہم نے اس پہ ایک بکس کو تاریرے کے کتابیں لکھیے بلکہ یہ پرکٹیکل عملی طور پر پڑھائیں بھی جاتے ہیں ایجل سانسز انسٹیٹیوٹ میں جی میں تو چاہتا ہوں میں تو میں نے اپنی پروگرم میں بات بھی کی تھی کہ ہم اس کو انیورسٹیز میں پڑھائیں گے بلکل انشاءاللہ انیورسٹیز میں پڑھائیں گے آپ جیسے سٹوڈنٹس انشاءاللہ ہیلپ کر رہے ہیں پچھ سے پروگرمز میں کال کیے تھے سٹوڈنٹس نے جو مقصد جو کالیجز میں جو انسٹیوشن میں پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بلائیں گے آپ لکچرز دیں گے یہی پہ پہلہ ایک لکچر رکھیں گے کہ اگر اچھا لگے تو ہم انسٹیوٹ میں پھر پڑھاتے رہیں گے میں نے کہا یہ میں آپ کو بلکل وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سٹوڈنٹ میں تبدیلی آئیں گے بہتر ہو جائیں گے مہمور اچھے کام کریں گے ان کے سہت اچھے ہوں گے نیچرل سہت اچھے ہوں گے لگنے پڑھنے کے شوق پیدا ہوں گے رفتار اچھے ہوں گے اس کی اور مقصد بہت سی وہ جو پرابلمز ہوتے ہیں سائیکلوجیکل ٹینشن ڈپریشن امتحان کا خوف وغیرہ یہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں ایون پروفیسر بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں ان کی صحت صحیح نہیں ہوتے بہت سارے پرابلمز جب ایک انسان کی صحتیح اچھے نہیں ہے تو وہ پڑھا کیا سکتے ہیں ہاں تو اس وجہ سے انشاءاللہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ایڈوکیشنل ادارے اور ہمارے جو ایڈوکیشنسٹس ان کے صحت اچھے ہو اور سٹوڈنٹ کو آٹومیٹیکل ظاہر ہے وہ اپنے نیچر کے طرف راغب کریں گے ایک اچھی زندگی گزاریں گے یہ بڑا ضروری ہے میں سم نیسٹر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ احلاقیہ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں ان چیزوں سے اور یہ میں دسکا کے ساتھ اجرا مالا ہے وہاں پہ ایڈوکیشنی کافی بڑی انیوورسٹی ہے جی تو میں آپ ادھر بھی ضرور ٹرائی دائیں اور ہم پر آئیں گے انشاءاللہ میں سبجیکٹ میں آپ سے پڑھوں گا یہ سبجیکٹ آگے تک لے گے جائیں گے میرا بڑا شوق ہے ویل سائنسز کے امدر آگے پڑھنے کا بلکل آپ کے پاس وہ جو ایک بروشر ہم نے بنائیں اس پہ جل سائنسز کے آل سبجیکٹ لکھی ہوئے ہیں آپ اپنے انیوورسٹی اپنے کالج والوں کو بتا سکتے ہیں اس بارے میں تاکہ میں آکے وہاں پر ایک لیکچر دیتوں لیکچر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو اچھا لگے تو ہم کر سکتے ہیں ہم پڑھا سکتے ہیں اتنے اچھے سبجیکٹس ہیں اتنے ضرورے سبجیکٹس اتنی آپ نے مجمد اس نے کیا یہ بڑی زبردر چیز ہے یہ تو میں نے پائے رہا تھا جزا پر آنے والا وقت اب جو آ رہا ہے آج یہ سارا میٹا فیزیکل سے اوپر چلے گا یہ وقت جو ہے بلکل میٹا فیزیکل جو ہو رہی ہے وہ میٹا آگے ہیں پریشان ہیں سولیات جتنا آتا ہے پریشان ہیں اتنے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں تو یہ تو زندگی نہیں ہوئی نا لیکن سبجیکٹس میں پوچھتا کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اردت انرجی دیئے انرجی جی میں پڑھا فبوک رہا جی بلکل لیکن سبجیکٹس یہ انرجی جو اس میں آپ نے ٹوٹی ایک تسم کی جو ہے یہ ساری اٹھون میں جو آپ نے ٹوٹی ایک تسم بھی اس میں ستاروں سے اور وہ بڑی حضرت آپ کسی دور پر ایسے نمدے سے اپنے جو فوت ہو چکے ان سے بات کر سکتے ہیں یہ کبھی ہم کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ بلکل یہ ممکن ہے کیا جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہم اور بہت چیزیں ممکنات ہوتے ہیں اس چیزوں میں بہت چیزیں ممکن ہیں جو کہ ہم کر سکتا ہے میٹافیزکل دنیا میں بہت چیزیں ممکن ہیں تو آپ آگے بڑھیں گے انشاءال آپ نے کتنے لیول کی ہے ایٹھ لیول تک آٹھ لیول کی ماشاءاللہ اس لئے آپ کو اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے تھوڑا پتا لگے نا کہ پیٹ گیا نا آگے میں اس سٹری بنا ہوں کہ میں ان کے لیول تو کیا یہ سمدار کے کتنے ریول کے بعد یہ دلی آثر وائیں گے ممکن ہے یہ نظری یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اچھے بلکل یہ آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ اگلی لیول میں ماسٹر بھی ہوتے ہیں ماسٹر لیول میں لیول نائن تھا اور اس طرح کے آگے لیول جتنی چودہ لیول ہے تو وہ اسی چیزوں پر بات کرتے ہیں ہاں جی داکٹر وہ ہمارے دو سنلز ہے وہ بتا رہے تھے کہ آپ گرین ماسٹر کرواتے ہیں بلکل کرواتے ہیں ہم بلکل کرواتے ہیں لیکن آپ کی سوگرم میں آپ نے کہا کہ جو ہے وہ گرین ماسٹر کیا جیز ہے ماسٹر بلکل الگ سی کورس ہے کیونکہ آپ ہر لیول کے اپنے کورس ہے مثلا سمدہ لیول ون کے اپنے کورس ہے ٹو کے اپنے کورس ہے اپنے کورس اپنے ماسٹر کورس پھر ان کے الگ الگ کورس ہے ایٹ تک الگ الگ کورس ہے نو تک الگ الگ کورس ہے اس کے ماسٹر کورس بلکل الگ سا ایک دنیا ہیں اور ہیلر کورس الگ سا ہے بلکل تو انشاءاللہ ہم بہت شکریہ آپ نے کال کے ہم پڑھائیں گے اور آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹ کی کوشش سے انشاءاللہ ہم بہت آگے پڑھیں ہر موقع میں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ دیز ساتھ ہیں آپ ساتھ یہ اگور بھی انشاءاللہ حافظ کریں گے انشاءاللہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے کول کی اللہ حافظ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کے ہم اگر دوبارہ جائیں عادت کو کبھی جی چاہے ہیں مثلا تو کیسے چھوڑا ایک تو موقع نہ دو اور ایسے لوگوں سے ملو مت تاکہ اگر ایسے لوگوں سے آپ کے سرکار ہوں گے تو واقعی آپ لیں گے اب جب ایک بار آپ نے چھوڑ دیا آپ کو جی دوبارہ چاہ رہے کہ آپ کیا کریں اقتم ذہن میں لیں گے جب چھوڑا تھا ابھی بھی گزارا ہو سکتا ہے جب میں نے چھوڑ دیا تھا ابھی بھی گزارا ہو سکتا ہے اقتم ذہن کو کسی اور طرف بیزی ہو جائیں کسی طرف پر مصروف ہو جائے کسی کام میں فورا بھول جاؤ اس چیز کو فورا بھول جاؤ اور جلدی سے اس کو اپنے ذہن سے ہٹا کبھی کبھی نہیں ہٹتا ہے بس آپ کام میں بیزی ہو جائیں خودی ختم ہو جائیں گے کام میں ایک دم بیزی ہو جائیں اور ختم ہو جائیں گے ایک دم سے تو اس وجہ سے یعنی اگر آپ اس چیز پہ سوچ رہے تو اقدام ہیلیں تھوڑے سے یا کھڑے ہو جائیں یا کوئی بیڑ جائیں یا اگر کھڑے ہیں بیڑ جائیں یا پھر کچھ کام کریں کچھ ایسا کچھ کریں یہی عالت غصے کے بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دور کرنی کا ہوتا ہے گیری گیری سانس لیں تھوڑے دیر وہ چیز آپ ذہن سے نکل جاتا ہے اور آپ سکون میں آئیں گے کہ اگر یہ عادت دوبارہ کرتا تو کتنی وہ مزیرہ سرات ہے اگرم پھر مزیرہ سرات بھی نکال دیں اور اس مزیرہ سرات کو پڑھنے کی کوشش کریں ایک کال ہورڈ پہ ہے اس کے بعد آتا ہے ہم کے عادت کی کس طرح کچھ اور ایکسٹر چیزیں بھی سیکھیں گے اور ساتھ کلر تھراپی ہیں جو کہ آج مجھے بڑا ضروری بات کرنے کلر تھراپی پہ آپ سے السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں لیاقت بات کر رہا ہوں شاہ اللہ لیاقت صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ذکر ہی ہو رہے تھے آپ کی ایک شاگرد میرے سے ذکر کر رہے تھے کہ لیاقت صاحب وہ لیاقت نہیں کہاں تھا میں بھی جانتا ہم یہ شخص کو یہ شخص ہماری بہت پیارا اور اچھا سٹوڈنٹ ہے کافی ارسی سی کوئی آٹھ نو سال ہو گئی ماشاء اللہ اور بہت انیجیٹک اور بہت اس چزوں پہ بہت ان کی بروسہ ہے اور میٹا فیزیکل دنیا کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے سٹریڈی کرتے ہیں اور سمدہ ہیلنگ کو سٹریڈی کرتے ہیں اس کے آپ کی دعا سے جو ہے آپ کی آپ نے کیا کیا تھا ایم بی بی کیا 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 ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی اچھا 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 سئی 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 بلکل بہت اچھا بہت اچھا تو کیسے چل رہے ہیں اچھے ہیں آپ کی تجربات سمدہ کے حوالے سے اور ریجل سائنسز کے حوالے سے آپ کے ایکسپیرینس کیسے چل رہے ہیں بہت اچھے چاہ رہے ہیں اچھا ما شاء اللہ کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ ہم سے شیئر کریں جو بہت کرونک ڈیزیز علاج ہوا ہو جیسے بہت بہت لا علاج بی ماری کا علاج آپ نے کیے ہے اچھا نوجوانوں کے لیے جو نا ان کی جو پرابلم ہوتی ہے اچھا نوجوانوں کے مسائل پہ زیادہ آپ کو فوکس ہے کیونکہ آپ خود بھی اور سمارٹ ہو گئے ہیں اور آپ خود بھی نوجوان جیسے ہیں نا ہاں 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 اس وجہ سے آپ نوجوانوں پہ زیادہ فوکس کریں ہم تو نوجوانوں کے کون سے مسائل کو آپ نے لئی بھی ہے سٹڈی کا جو ہے نا اچھا سٹڈی سہی 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 جو ہے نا جی جی سکت ہے اور ساتھ اگر کوئی کسی کا عادتوں کے پرابلم ہو ان کو اس کے ذریعے بڑی جنگی جو ہے نا سہی 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 ماشاء اللہ بڑی بات ہے بہت بڑی کامیابی ہے جو اس طرح کے مثلا تعالیمی مسائل نوجوانوں کی تفسیاتی مسائل ہیں اور ایسے کچھ مسائل پیش آتے ہیں جی بہت اچھا بہت اچھا لیاقت صاحب اور آج میرا موضوع ہے کلر تھراپی اور عادات کو چھوڑنے کا جو دوبارہ اگر کوئی عادت لے سکتے تو اس کو کیسے کیا کیا چاہیے کیا آپ کچھ کہنا چاہتے آج کے اس موضوع کے مطابق عادت کو تبدیل کریں عادت کو بورے عادت کو اچھے عادت میں تبدیل کریں بڑے اچھی بات کہی آپ نے بڑی زبردست بات یاد دلائیں لیاقت صاحب آپ نے بڑی زبردست بات یاد دلائیں کہ عادت کو کیسے بورے عادت کو اچھے عادت میں کیسے بدلا جائے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو کیسے کیا جائے بتا سکتے آپ جو بوری عادت ہوتی ہے اس کی اسیسمنٹ کیا جائے کہ وہ کیوں ہم کرتے جو ہم بوری عادت کرتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کی جائے کہ ہمیں کیوں وہ خیال آتے ہیں کیوں ہم مدر جاتے ہیں کیوں وہ کرتے ہیں اس پہ فوکس کرتے ہیں اس کو سارا دکھا جاتا ہے اس وہ پھر اس کا تبدیم کرنے کا محسد جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ روزانہ 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 کو سونے سے پہلے روزانہ کرنا ہے آچھا وہ جلدی آٹھ میں تاب دین یا پندرہ دی کے اندر اللہ قلب تبدیل ہو جائی کون سے لڑکو بھی اس محسد کے طرح میں نے تبدیل کی ہیں ماشا اللہ مصلا کون سے آدات تھے اس میں جو آپ نے تبدیل کی ہے آدات اس طرح کی تبدیل پڑھنے کو جی نہیں چاہتا آچھا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا کوئی کام چھوڑنے کو جی چاہتا ایک لڑکا تھا تو وہ بڑا سی ہاں آچھا وہ کہتا تھا تھا کہ میرے پیتے بھی ضائع ہوتے ہیں میرا وقت بھی ضائع ہوتا ہے گاروالے بھی اس سے چھوڑتا نہیں ہے تو میں نے اس سے بٹھایا اور کہا کہ ادھر بیٹھو یہ کاغذر پینسل ہو اور لکھو کیوں کرتے ہو دس وجوہ آت لکھو اور لکھو کہ کیوں چھوڑنا چاہتے ماشاء اللہ وہ اس کو کہا کہ تم ہر روز رات کو سونے سے پہلے اور صبح اوش نے سے بہنے ان کو لکھنا تو آٹھ دار دن کے اندر اندر خیق ہو جائے وہ آٹھ دن کے بعد کہنا کہ آپ میں کبھی دنگر کے کلاب کیا ہی دی بھی نہیں کہتا جو ہے صحیح صحیح کیا صبر دست بات ہے بہت اچھا بہت اچھی بات ہے تو اچھا یہ بتائیں کہ ہم اسے بورے عادت کو اچھے عادت میں کیسے تبدیل کرے کوئی اچھے عادت ساتھ لے ہم اگر مثلا ایک عادت کو ہم نہیں چھوڑنا ہے اس کی عادت کی جگہ کسی عادت کو اچھے عادت کو رکھنا ہے تو وہ ایک اور زیادہ ہمارے جو انکر بنتے ہی ہماری جو پکا ہو جاتے لنگر انداز ہوتے ہیں کہ ہم نے اس عادت کو ہم اس سے نہیں ہٹائیں گے اور اس کو نہیں لیں گے دوبارہ تو وہ بڑے اچھے اثر کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو کیسے کرنی چاہئے اس کو میرا تو اس معاملے میں اس کو تفضیر گیا اس کی جزہ نہیں آگر جو ہے اچھا چلو آپ نے گلہ کو تازہ کی اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا بھول گئے ہیں ٹھیک ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں میں ضرور بتاؤں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت عرصے بعد آپ سے کئی سال ہوئے تو آپ سے بات ہو رہی ہے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ 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 اللہ حافظ اللہ حافظ جی اب میں بتاؤ رہم آپ کو کہ کس طریقے سے آپ اگر ایک عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور دوسرا اس کی جگہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی ہیں کہ کوئی بھی اچھی عادت جو آپ اپنانا چاہتے ہیں ایسی عادت جب آپ کو کوئی بھرے عادت یاد آتے تو فوراں آپ اس عادت کو کریں اور اس عادت کے بینفیٹس بہت زیادہ ہونی چاہے آپ کو جو آپ عادت کی ایک مثلا غصہ یاد آیا تو آپ کی دھل میں ایک درود شریف آپ نے پڑھا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا اور اس طرح کے آپ نے کوئی اور چیز یعنی اسی چیز جس کے ثواب بھی ہیں آپ کو پڑھنے کا اور بہت سے چیز آپ کو ملتے ہیں اس چیز سے عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یا پھر ایسا بھی کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی عادت آپ کو اس طرح یاد آئیں دوبارہ یاد آئے تو آپ فوراً ایک پین اور ایک کاغذ لیں کچھ چیز لیکھ لیں مثال کے طور پر کچھ چیز لکھنے کا عادی کر دیں جب عادت آپ نہیں چھوڑ دیں تو آپ اپنے آپ کو لکھ نہیں کہ عادی کر لو کوئی فارمولا جو آپ کو پڑھنا ہے اس کا کتاب کو پڑھ لو یا پھر اس کے جگے آپ کچھ لکھ سکتے ہیں کوئی اچھے جملات لکھیں کوئی اچھی سی جملات لکھیں یا پھر اس کی مزر اثرات اس عادت کی لکھ یہ بھی کر سکتے لیکن بہت تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ ہم جیب میں کم نہیں رکھیں گے یہاں سے پڑھ لیں کوئی بھی چیز آپ نہ سکتا ہے اچھے چیز اس کی جگہ آپ رکھ لیں تو جب آپ عادت لیں گے آپ کو یہ ذہن میں آ جائے گا کہ میں یہ چیز اگر دوبارہ لیں گا تو میرا یہ عادت ختم ہو جائیں گے تو دو چیزے ہوتے ایک آپ مزر عادت اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے دوبارہ یہ وجہ ہے ٹھیک ہے بہت سو لوگ میں ایسا بھی جانتا ہوں جو عادت کو چھوڑا بعد میں کبھی ایک دن مثلا اس ایسا دن آگئے اس نے عادت کر لیے دوبارہ نہیں کیے پھر ایسا کوئی دن آگئے وہ عادت کر لے دوبارہ نہیں کیے یعنی مسلسل نہیں کیا تو اب ایک کال ہورٹ پہ وہ لیں گے کال کو اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے السلام وعلیکم وعلیکم سلام وبرکات جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے نواب شاہ سے اچھا اچھا ماشاء اللہ جی جی کیا حال ہے ٹھیک کیا آپ بلکل مجھے سندھی بہت پسند ہے بہت پسند ہے مجھے سندھی سندھی لوگ سب مجھے پسند ہے یہاں سندھی سندھی بات کر سکتی ہوں سندھی سے بلکل لیکن مجھے زیادہ نہیں آتے کیا کروں سمجھ میں نہیں آئے گی سمجھ مجھ تو بہت شوق ہے تھوڑا تھوڑ آتے بہت تھوڑا تھے سمجھ نہیں آتے بلکل بلکل آپ سندھی میں اپنے سمدہ کے ایکسپریئنس شیئر کریں سندھی میں آپ اپنے سمدہ ہیلنگ اینجی کے جو آپ کو اچھے ایکسپریئنس ہے وہ شیئر کریں ہم سے ہاں اچھا دیکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کو کی نائے چاہتی ہوں بھائی کر کے بلانا جاتی ہوں اچھا جی جی پہلے کیا کرنا چاہتی ہے آپ کو بھائی کر کے بھائی جی دیکٹر صاحب میں بھائی بلکل 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 ہم بہن بھائی ہے جی بلکل بلکل اچھا لگتا ہے میں تیری بردی چکین آپ کو مجھے بلکل بہت بہت اچھا بہت شکریہ بہت میں بہت شکریہ بہت بڑی بات ہیں بہت 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 اچھی بات ہوتے بہت بہت چونکتا آپ سے ملنے کو آپ کی بات سُمتی تی ٹی کل سارا مجھے اچھا لگتا تھا بہت اچھا اس لئے میں ادھر آئی میں آپ بھی نہیں چاہتی تھی پتہ نہیں کیسے اللہ نے پہنچا دیا آپ کے پاس ہاں اللہ نے پہنچا دیئے اور آج آپ سمدہ ہیلر ہیں ماشاءاللہ ہاں تو آج میں نے کیا ہے ادھر بھی کیا تھا تو درد چھوڑ گیا تھا ابھی بھی کیا ہے تو تینوں کو فاقہ پڑ گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ ہاں ایک لڑکا ہے دکٹر صاحب وہ تین سال کا اچھا وہ پیتر شیف ایسے نہیں سر اٹھا سکتا نہیں بازو اٹھا سکتا اور سوہ پڑا ہوتا ہے اس کے اس کو امی ابو بھی ماتے ہیں وہ ہاتھ بھی نہیں ایسے ہوتھا میں کچھ چیز چاہتا ہے نہیں اٹھا سکتا اچھا اچھا تو اس کو کون سا لیول کروں سمدہ لیول پانچ پانچ وہ لیول ففت لیول آپ آپ نے کتنے لیول کی اچھا چلو آپ اس طرح کریں کہ لیول ون ٹو این تھری سے کریں اس سے لنگ دے دیں انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے اللہ شفاہ دیں گے اللہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ کونفیڈنس سے کریں آجی لیول ون ٹو این تھری پہلا چوتھا لیول کسی کام میں آتا ہے چوتھا لیول چوتھا لیول چوتھا لیول تو دور سے علاج کا ہے دور سے علاج کرنے کا ہے چوتھا تھا ہاں ہاں چوتھا لیول دور سے علاج کرنے کا ہے تو اگر کچھ ٹین چار لوگوں کو فائدہ ہو گیا ہے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا اور آگے بھی میں کرنا چاہتی ہو جی بہت انشاءاللہ آگے آنگی صحیح ہے صحیح ہے بہت اچھا کون پہلے آیا ہی نہیں تھا ہم سندھیوں سے ہاں ہاں صحیح صحیح مجھے بہت چیز آپ کو ہاں دیکھنے گا آپ بات جیسے کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور دیکھو دیستر صاحب جنہوں کو میں ہیلنگ کرتی ہوں نا وہ بولتے ہیں یہ کچھ لو یہ صحیح ہے یہ نہیں نہیں صحیح ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی آپ کو فیس دیتے ہیں یا کوئی حجیت 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 دیتے ہیں تو اسے کیا فرق پڑتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتے ہیں تو اچھا ہمارے سٹوڈنٹ تو ایسے سٹوڈنٹ ہے جو ایک سیشن کی کئی ہزار روپے لیتے ہیں پچاس ہزار روپے بھی لیتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ پہ جو ایک سیشن کی پچاس ہزار روپے لیتے ہیں ایسا بھی ہیں تو بات یہ ہیں کہ وہ صرف تھوڑی آدھے گھنٹ کا سیشن دیتے ہیں لوگوں کو اور پچاس ہزار روپے بھی لیتے ہیں ایسے بھی سٹوڈنٹ ہے اور ایسے سٹوڈنٹ ہے جن کے پاس روز آنا کے ایک ہزار پیشنٹ آتے ہیں فری کرتے ہیں دیئے تو ہر کسی کے اپنے اپنے وہ ہے اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں میں کچھ کہا نہیں سکتا ہوں نہیں دکٹر صاحب میرے بہت دن کے در میں آؤں گے آپ کے بہت باتیں اچھی آپ ایسے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باتیوں نا جیسے بات کرنے میں اتنے اچھے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے یہ آپ کے یہ ایک محبت ہے جو کہ آپ کے روحانیت کے ساتھ آپ کو اس کا میٹا فیزیکل پتا ہے جی آپ کے اچھے لگے آپ کے روحانیت کے راکھ کو اٹھوٹ کہ میں بات کریں میں کس دن ڈاکٹر صاحب کرچا ہوں گی ادھر ملوں گی اور ہیلیگ ملوں گی میں بات کرتے ڈاکٹر صاحب کو جو اتنی شکریہ اتنے دیدوں جو میری باتے سنے مجھے مجھے بلا لیں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ چلو اچھا ہوا مل گئے اور ہم نے یہ چیزیں آپ کو مل گئے اور علم اللہ نے عطا کی آپ کو تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت آپ کی دعائے میں جب کسی کو بھی ہلیگ کرتے ہوں گا رہول کیوں ڈاکٹر صاحب کو دعا کرو اللہ نے چاہے اللہ نے شفائے دیتے اور ہمارے اصطاعت بنے جی بہت اچھا بہت بہت اچھا میرے بہن بہت اچھا اور بہت ایکٹیو ہے بہت اچھے اور انشاءاللہ آپ علاج بھی کریں گے ادرس کے اپنے پہ بہت سارا خدمت کریں گے انشاءاللہ سندھی میں بھائی کو کیا بھولتے آتا بھائی کو سندھی میں کیا آتا آتا ہاں سندھی میں آتا بھائی کو اچھا آتا جی یہ آپ کا آتا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹھیک ہے بہن پھر آئی گی ٹھیک ہے تھانک یو بہت آپ نے کال کیے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ جی ہم بات کر رہے تھے اس پہ کہ ہم کس طرح کلر پہ اب ہم آتے ہیں کیونکہ ہم نے آدت کی بارے میں تو بہت سارے دیر سارے باتیں کر چکے ہیں جس طرح آپ کو ڈاکٹر لیاقت نے بھی بتایا تھا کہ ہم کس طرح کے اپنے آدات کو چھوڑا جا سکے اور اپنے آدات کو کس طریقے سے ہم اس کو مثال کی طور پہ انہیں نے یہ کہ دس اس کے لکھے یہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اور دس لکھے اس کے فائدے لکھے کہ چھوڑنے کے فائدے کیا ہیں میں نے بھی سارا کچھ بتا دے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اگر آپ سے مس ہوا ہوا ہے تو آپ یو ٹیو پہ میرا موضوع ہے کلیٹ تھراپی اور کلیٹ تھراپی ایک بڑی بہترین طریقہ ہے بڑی غور سے سن لیں اور کلیٹ تھراپی سے آپ اپنی گھر بیٹھیں کہیں بھی بیٹے آپ علاج کر سکتے ہیں اور علاج کرنے کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلیٹ تھراپی سے علاج کیسے کیا جائے رنگوں کے علم کے لحاظ سے کائنات رنگ سے بنی ہوئی ہے اور کائنات صرف رنگ ہی ہے رنگ نہ ہونے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ہر چیز رنگ سے پہچانا جاتے ہیں انسان میں بسورتی اور خوبصورتی رنگ کی سریع معلوم ہوتی ہے اسی پہ ہم دوبارہ آتے ہیں تو ہم کلر تراپی کی بارے میں جو میں نے کتاب میں لکھے وہ آپ کو ایڈوانس ترکی سے بتا رہا ہوں یہاں پر کلر کیا جائے تو کلر کو کیسے استعمال کیا جائے السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں کان سی سیمہ بات کر رہی ہی حیدراباد سے جی سیمہ حیدراباد سے ماشاءاللہ آج کل سین سے کافی اندر انہیں سین سے کال آتی ہیں اور ایسے ایسے کال آتے جی سیمہ کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں دوکٹر میں آپ کی سی بات کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیمہ حیدراباد سی ماشاءاللہ 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 بہت اچھا مجھے بڑا ماشاءاللہ سے فائدہ ہوا جی کیا فائدہ ہوا وہ جو ہمی بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں تو ان کو ڈپریشن کی وجہ سے میں پریشان دی میں کی در جاؤ پورا صبح سے لکے رات تک رہت مہت خیل ان کو ہیلنگ دیتے ہیں وہ نورمل رہتے ہیں اچھا اچھا گھر کا بہت صحیح رہتا ہے زیادہ جھگڑا وہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ 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 زیادہ اس میں فائدہ ہو ہے اب ان کا خونہ میں بال آئے ہو ہے ٹھوٹا وہ تھوڑا جی اس کا بھی علاج کریں ماشاءاللہ اللہ اللہ کرے گا صحیح جائے تو پھر میں آپ کو شیئر کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ آپ اللہ کو اتا فرمائے دوکٹر نے کمر کا مہورے کا پرشن بتایا دوکٹر نے اس کی وجہ سے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تو اب ان کو میں نے ون ٹو فور سہی ہی ہیلنگ دی تو وہ سہی پندرہ دن ہیلنگ دینے کے بعد وہ اتنی ہوگئے کہ ہم سالہ مالن بنا لیتے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا کمر کے مہورے کا تو لاج بھی نہیں تھا آپ ریشن تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہوگئی اچھا پانی اینجیز کرتے دیا کمر کے کیا پوبلم تھا ان کو کمر میں مہورہ ایسا لگتا ہے چولے کی ترہ کھول رہا ہے وہ دکٹر نے بولا آپریشن کریں گے نیف ترچ ہو تھی بہت بڑی بات ہے تو آپ دکٹر کو دکھا دی دے کہ دیکھے یہ ٹھیک ہو گئی ایک پیشن تھے ان کی سویلنگ آگئی تھی میڈے اور جگر پر کوئی دعوی ہاتھ ہوتی نہیں ہے خود بخود ہوتارتی ہے سویلنگ آئے دن پہ اٹھ جاتا تھا کچھ کھانے پر تو ان کو بھی ہیلنگ تھی تو ماشاءاللہ پدرہ دینے سے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں اب وہ ڈاکٹر ہے بس جائیں نہیں رہیں کھانے الحمدللہ نہیں جائیں ضرور اس لیے کیونکہ وہاں پر ٹیسٹ کروائیں کہ مثلا بلکل کلیر ہیں وہ بھی اچھا اللہ کا شکر ہے بہت سو کھوٹ جاتی دی دو بجے تین بجے پورا رہا ہوتا تھا اور آپ نے اچھ ایم ایف بھی کیا ہے اچھ ایم ایف بان کیا ہے تو فائدہ ہوئے اڈاکٹر فائدہ ہوتا ہے تو آپ کس طرح کے اچھ ایم ایف سے کیا گولز آپ کی اچیو ہو رہی ہے کس طرح کی ڈیلی گولز لکھیں بائی طرف سے پریشان ہیں تو ان کے لئے کرتے ماشاءاللہ بہت مانے بری سو بچے بچے تو اس کے لئے کر رہے بہت زیادہ باقی لکھتے بچوں کے بات مانے اچھ بہت اچھ فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر سویرہ کرنے والی لوگوں کے لئے جم اپلائی کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے وہ تھڈے رہتے بات مان جاتے اللہ شکر بہت اچھا بہت ڈاکٹر یہ سکس لیویل ہے یہ فائد لیویل جو دور سے ہیلنگ دینے والا ہے وہ بچے والے کر دینا تو بلکل نارمل ہو جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل اس میں تو ہے اچ ام ایف میں اب اپنا کر رہی ہوں دوکٹر پیٹ میں تکلیف ہے سیزر بتایا ہو ہے دوکٹر نے آپ دعا کیجئے گا میں ہیلنگ بھی لے رہی ہوں تو اللہ کرے کہ میری بیماری 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 ٹھیک ہو جائے ہیلنگ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے کیوں نہیں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے سیون لہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشان نہ ہو بہت شکریہ آپ کے بھی کہ آپ لوگ آتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا بھی ایک سواب ہم سب میں شامل ہو جائے بہت شکریہ ہم لوگ جب تک زیدہ رہیں گے آپ کو دعائیں کرتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ ہم بات کریتے اور دونوں لحاظ سے انسان کو رنگ ہی متاثر کرتے ہیں بلکل انسانی زندگی میں رنگوں کے اہمیت کو نظرانداز کرنا نام ممکن کرنا ممکن نہیں رنگ ہماری جذبات اور شخصیت کے آئیندار ہے رنگوں کا انتخاب انسان کے مزاج اور سوچ کے آقاس ہے تسکین بخش رنگ ہمارے زندگی کی چاہو کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جبکہ غیری تسکین بخش رنگ فرد کے آساب پر دباؤ ڈالتے ہیں اور یہ توانائی کے بجائے بیچینی اور الجاؤ پیدا کرتے ہیں رنگ کو جھاننا بڑی ضروری رنگوں سے نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا مختلف رنگوں کے نفسیاتی اثرات انسانی زندگی پر مختلف ہوتی ہیں اور یہ انسانی ذہن کا کمال ہے کہ وہ کس طرح اپنے لئے موزون رنگ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رنگین بنا سکے بہت بڑی بات ہے اور جو گروہ میں فرنیچر کا رنگ گھر کی دیواروں کا رنگ پردے اور کالین وں شفائی توانوی کی پوشیدہ دنیا اور آپ پڑھیں جو ہیں میرا جو کتاب جو بلکل نئے کتاب آئی ہوئے ہیں ٹھیک ہے چاہے نفسیاتی مسائل ہو یا جسمانی مسائل ہو کو کم کلر تھیرابی کے ذرے حل کر سکتے ہیں بہت اچھا گرم ملاقوں میں ہمیشہ حل کی رنگ انتخاب کر نیلہ رنگ برحال میں تو تھوڑے سے نیلے رنگ مجھے پسند بھی ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیلے رنگ کے فائدے ہیں نیلے رنگ کے نیلے رنگ کے خوبی یہ ہے کہ آسمان بھی نیلہ رنگ کا ہے اور بہت سے پانی بھی میں اسی طرح نظرات ہے اس کیا کس ہے اس میں تو نیلہ رنگ بھی نیجر کا ایک رنگ ہے اس کو آپ کی ٹینشن ڈپریشن کو ختم کر دیتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے طریقے میں آپ کو بتا دوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے اگر پروگرام کا وقت ہوتے تو میں آپ کو کلر تھراپی کے اگلی پروگرام میں کلر تھراپی کے میتھرڈز بتاؤں گا کہ کلر تھراپی کیا ہے ضرور سنے گا اور کوئی بھی عادت اگر آپ نے چھوڑ دیئے ہیں اور چھوڑنے کے مراحل میں ہیں ابھی تو اس کا بھی آپ ہمیں کال کرے آپ آگا بھی کر سکتے اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں